بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے کہ جی فیملی میں ایسے باتیں نہیں ہونی چاہیے آپ کو پتا ہے بی فوری اپنے آپ کو ایک فیملی کہتی تھی لیکن لاکھوں لوگوں نے یہاں پہ پروفٹ اور کلی انویسمنٹ کی تھی فیملی کا ان کو پتا بھی نہیں تھا کہ سی او صاحب کبھی نہیں راکسوں کو پتا تھا اور فیملی کے بڑوں نے سچ نہیں بولا کمپنی کی اصل قانونی پوزیشن فیملی کو نہیں بتائی اکاؤنٹ فریز ہونے کے بعد بھی جو فیملی کے بڑے تھے وہ انویسٹر سے پیسے لیتے رہے اور فیملی میں آپ نے دیکھا کچھ کے پاس زیادہ پیسے ہوتے ہیں کچھ کے پاس نہیں ہوتے تو لیڈرز تو فیملی میں امیر لوگ ہیں تو یہ چھوٹی فیملی میمبرز کے متاثرین کی مدد کیوں نہیں کرتے انہوں نے اتنا پیسہ کمایا یہ اپنے پیسے تھوڑے سے بیوہ خواتین کو یتیم بچوں کو دے دیں جب اکاؤنٹس کھلیں تو سی او صاحب جو ہیں ان کو پیسے واپس کر دیں گے ایسا یہ فیملی کے بڑے نہیں کرتے پھر انہوں نے کہا ہے ترجمان نے کہ جی سی او صاحب جو ہیں ان کے نزدیک سب برابر ہیں آپ کو پتہ ہے یہ جملہ کافی استعمال ہوتا ہے کہ جس نے پچاس ڈالر لگائی ہیں یا لاکھ ڈالر لگائی ہیں سی او صاحب کے لیے سب برابر ہیں اور یہ بات بلکل ٹھیک ہے کیونکہ سب کئی پیسے پھنسے ہیں اس میں کوئی اوپر نیچے بات نہیں ہے پھر انہیں کہے کہ جی یہ جو نیٹورک تھا سی او صاحب کا یہ بہت بڑا نیٹورک تھا اور یہ بات انہوں نے نہیں بتائی کہ یہ جو نیٹورک مارکٹنگ ہے یہ پاکستان میں غیر قانونی تھی انویسٹرز کو یہ بات نہیں بتائی گئی تھی ان کو یہ کہا گیا تھا کہ جی وہ ایک کرپٹو بزنس کے اندر پیسے لگا رہے ہیں جو وقت آنے میں پتا چلا کہ وہ تو کوئی ہے ہی نہیں پھر کہا گیا ہے کہ جی سی او صاحب پر اعتماد نہ کرنا جو ہے وہ غیر اخلاقی بات ہے مان لیتے ہیں پھر جو ایک اچھی بات انہوں نے کی ہے وہ یہ کہ جی مشکل ٹائم جو ہے وہ گزر گیا ہے آپ کو پتا ہے یہ ہم کافی ارسے سے سنتے رہے ہیں جب ڈیاب کا کیس چل رہا تھا یہ بیل والا کیس جو ہے ہائی کورٹ میں تو اس وقت بھی یہی بات ہوتی تھی اور یہی کہا جاتا تھا کہ جی نائنٹی پرشنٹ کیس ہم جیت چکے ہوئے ہیں اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا لیکن آخر میں اس طرح پہلے والی اچھے دن تھے وہ واپس آئیں گے لیکن سی او صاحب تو خود کہہ چکے ہوئے ہیں کہ کمپنی دوبارہ نہیں چلے گی اور روشنی کی کرن انہیں کہا دوبارہ آئے گی کرن تو آ چکی ہوئی ہے لیکن کچھ لوگوں کے لیے جنہوں نے بہت پیسے اس کمپنی سے کمائی ہیں اور انویسٹرز جو متاثرین ہیں ان کو تو کچھ ملائی نہیں ہے پھر انہیں کہے کہ جی میں بھی چھے لاک افراد کے حق کی بات کروں گا اور لیڈرز بھی حق کی بات کریں گے اور اگر ایسا نہ ہوا تو ہم آپ کے مجرم ہیں آپ کو پتہ ہے کہ لیڈرز جو ہیں یہ باتیں بڑی اچھی کرتے ہیں لیکن بات یہ کہ یہ تو اسی سسٹم کا حصہ تھے جن کے جس کو گورنمنٹ ایک فراڈ کہتی ہے اور انویسٹرز سے پیسے لیے گئے ہیں تو صرف باتیں کرنے سے تو انویسٹرز کے پیسے واپس نہیں آئیں گے ان کو کچھ ایکشن لینا چاہیے اور اپنے پیسے تھوڑے سے متاثرین کو دینے چاہیے آخر میں انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ لوگ سکون کریں وہی جو آپ کو پتہ ہے پوزیٹیو تھنکنگ رکھیں اچھی باتیں کریں اور سی او سا پہ اعتماد کریں اور دائیں بائیں کے لوگوں پہ باتوں میں نہ جائیں یہ وہی بات ہے جو انٹرنیشنل ترجمان بھی کرتے تھے کہ جی بس آپ میری بات سنا کریں اور اچھی باتیں سنا کریں اور جو جو اس زمانے میں جو نیگٹیوٹی ہوتی تھی یعنی کہ واش ٹائمز جو ہیں وہ کہا کرتے تھے کہ جی اس چینل کو آپ نہ دیکھا کریں اور آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے دوبارہ کہا کہ جی سی او صاحب نے کہا ہے کہ میں آپ کے پیسے کا ذمہ دار ہوں یہ نہیں کہ انہوں نے سارا ملبہ پھر سی او صاحب کے اوپر ڈال دیا کہ بھئی میرے پہ کچھ نہیں ہے سی او صاحب نے پیسے دینے ہیں وہی پیسے دیں گے آپ لوگوں کو جو ہے اور جو انہوں نے خوشخبری دیا ہے وہ یہ ہے کہ جی نائنٹی پرسنٹ جو مشکل وقت ہے وہ گزر گیا ہے اور ٹین پرسنٹ صرف رہ گیا ہے تو یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ نائنٹی پرسنٹ اچھا وقت جو ہے یہ تو ہمیشہ سے ان کا کہتے ہیں یہ سارے اور انہوں نے کہا ہے جی اس ٹائم کے اوپر جب ساری مشکلات ختم ہونے والی ہیں اور ہم اگر آپس میں الٹ جائیں گے تو ہم اپنا ہی نقصان کریں گے تو بسیکلی جو کمپنی کی پالسی ہے وہ یہ ہے کہ جی نائنٹیوٹی کم کی جائے گروپس کے اندر کیونکہ جو نائنٹیوٹی ہے اس کا کمپنی کو نقصان ہے اور لوگ اگر نائب میں جاتے ہیں تو وہ ان کے لئے پرابلم کریٹ ہو جائے گی تو وہ ایک پوزیٹیو تھنکنگ رکھنا چاہے دیں لیکن وہی بات ہے کہ آپ کسی بندے کو پیسے نہ دیں اور صرف اچھی باتیں کریں تو اس سے بھی اس کا کام نہیں چل سکتا بہت بہت شکریہ